السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کو کتنے دن عدت کرنی چاہیے اور اسی طریقے پر عدت اپنے میکے میں کرنی چاہیے یا سسرال میں کرنی چاہیے اور تیسری اہم بات جو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتلانے والے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا چالیس دن کی عدت کر سکتے ہیں اگر چالیس دن کی کوئی عورت عدت کر لے تو اس کے ذمہ سے عدت کا فریضہ ادا ہو جاتا ہے یا نہیں یہ تین اہم اور ضروری باتیں عدت سے متعلق آپ کی خدمت مہم آرز کر رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ عورت کے اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو پھر کتنے دن عدت ہوتی ہے کتنے دن کی عدت کرنا عورت کے لئے ضروری ہے اس سلسلے میں آپ یہ بات پہلے بیسک اور بنیادی یاد رکھیں کہ اگر شوہر کا انتقال جس وقت ہوا ہے عورت اس وقت پرگننٹ ہے اس کو پرگننسی ہے حمل ہے تو پھر اس عورت کی عدت ہے بچے کا جنہ بچے کی ولادت ہو جانا جب بچے کی ولادت ہو جائے گی اسی وقت عدت پوری ہوگی وہ چاہے بچے کی ولادت شوہر کے وفات اور انتقال کے اگلے دن ہی ہو جائے یا پورے نو مہینے کے بعد ہو لیکن جب اس پرگننٹ لیڈی کی بچے کی ولادت ہو جائے گی اسی وقت عدت پوری ہوگی اس سے پہلے پرگننٹ عورت کی عدت پوری نہیں ہوگی یہ تو ہے اس شکل میں جب عورت پرگننٹ ہو اس کو پرگننسی ہو اگر عورت کو پرگننسی نہیں ہے وہ حاملہ نہیں ہے پرگننٹ نہیں ہے تو پھر عدت کے بارے میں یہ ڈیٹیل ہے کہ اگر شوہر کا انتقال جس تاریخ کو ہوا ہے وہ چاند کی پہلی تاریخ ہے یعنی شوہر کی وفات چاند کی پہلی تاریخ کو ہوئی ہے تو پھر چاند کے مہینے کے اعتبار سے چار مہینے دس دن کاؤنٹ کیے جائیں گے چار مہینے دس دن جب پورے ہو جائیں گے تو عورت کی عدت مکمل ہو جائے گی اور اگر عورت شوہر کا انتقال مرد کا انتقال چاند کی پہلی تاریخ کے علاوہ کسی اور تاریخ میں ہوا ہے تو پھر عدت کا حساب اس طرح لگایا جائے گا کہ ہر مہینہ تیس دن کا گنا جائے گا اور جب ہر مہینہ تیس دن کا گنیں گے تو چار مہینے کے دن ہو گئے ایک سو بیس اور دس دن اس میں اور ایڈ کر لیں گے تو پورے پھر ایک سو تیس دن گنے جائیں گے جب ایک سو تیس دن پورے ہو جائیں گے تو پھر عدت مکمل ہو جائے گی یعنی اگر چاند کی پہلی تاریخ کو انتقال ہوا ہے تو چاند کے اعتبار سے چار مہینے دس دن اور اگر چاند کی پہلی تاریخ کے علاوہ کسی اور تاریخ میں انتقال ہوا ہے تو پورے ایک سو تیس دن عدت گزارنا عورت کے لیے ضروری ہے یاد رکھیں یہ عدت کوئی نفلی اور مستحب درجے کا کام نہیں ہے بلکہ واجب ہے اگر کوئی عورت اپنے شہر کی وفات اور انتقال کے بعد عدت نہیں گزارے گی تو وہ گنہگار ہوتی ہے تو یہ بات کلیر ہو گئی عورت کو عدت کتنے دن گزارنی چاہیے کتنے دن عورت کی عدت ہوتی ہے دوسری بات کہ عورت کو عدت اپنے میکے میں گزارنی چاہیے یا سسرال میں یاد رکھیں عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے شہر کے انتقال کے بعد اپنی عدت اپنے سسرال میں گزارے میکے میں نہیں بغیر کسی شدید ترین عذر کے عورت کے لیے اپنے میکے میں عدت گزارنے کی اجازت نہیں ہے بلکہ گھر بدلنے کی بھی اجازت نہیں ہے جہاں جس گھر میں شہر کا انتقال ہوا ہے اسی گھر میں اس کو عدت گزارنی چاہیے اپنے سسرال والے گھر میں دو باتیں ہو گئیں تیسری بات یہ ہے کہ چالیس دن کی عدت ہو سکتی ہے یا نہیں بہت سارے لوگ اس طریقے کی بات معلوم کرتے ہیں یاد رکھیں عدت وفات کے سلسلے میں ایسا کوئی پروسس نہیں ہے کہ وہ چار مہینے دس دن یا ایک سو تیس دن سے گھٹ کر کے چالیس دن تک آ جائے اور ایک سو تیس دن یا چار مہینے دس دن عدت نہ گزار کے اگر کوئی عورت چالیس دن عدت گزار لے تو عدت پوری ہو جائے ایسا نہیں ہے بلکہ عورت کے لیے چار مہینے دس دن یا ایک سو تیس دن مکمل عدت گزارنا ضروری ہوگا اس کے علاوہ جو باتیں عوام میں مشہور ہیں وہ غیر شرعی ہیں لوگوں کی جانب سے پھیلائی ہوئی ہیں اسلام اور شریعت کا ان باتوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس لئے صحیح بات کو سمجھ کر کے اس پر عمل کرنا چاہیے اور وہی لوگوں تک پہنچانی بھی چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ